السلام علیکم آدھا آپ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے ہوں گے سب ہی اپنے اپنے جو بھی اگزام ہیں ان کی پریپرشن کر رہے ہوں گے آپ کی جو سٹڈی ہے وہ اگرام پاس کلاس چل رہی ہوگی سو دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے جو آپ کے جے کے بو بی یعنی کے بورڈا پروفیشنل انٹرنس اگزامینیشن ہے جو بھی یہاں پر آپ ٹوالت کے بعد جو بھی جن بھی کورسز میں انویشن لے سکتے ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے آپ سب کے لیے جو بھی نئے کانڈیٹس ہیں ان کو کافی ہیلپ ملے گی اس سے سب سے پہلے ہم بات کریں تو یہاں پر جے کے بو بی کی طرف سے جو انٹرنس کنڈکٹ کیا جاتا ہے ٹوالتھ بیس پیرامیڈکل کورسز کے لیے اب ٹوالتھ بیس پیرامیڈکل ایک تو ڈپلاما کورسز ہوتے ہیں ایک ڈگری کورسز ٹھیک ہے نا ڈپلاما تھری یئر کا ہوتا ہے اور ٹوالتھ بیس پیرامیڈکل اگر آپ کرنا چاہتے تو وہ ٹوالتھ بیس پیرامیڈکل ��از ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ساتھ میں اگر آپ ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو ایک انٹرنس ہوتا ہے وہ بھی جو انٹرنس کندرٹ کرتے ہیں اس میں سنگل انٹرنس ہوتا ہے جس کی تو آپ کو بیسی نرسنگ اور بیسی پیرا میڈکل کورسز یا تیکنالوجی جتنے بھی کورسز ہیں ڈیفرنٹ کالوجیز جمون کشمیر میں ان میں آپ کا ایڈمیشن ملتے ہیں وہ گورمنٹ بھی کالوجی ہوتے ہیں اور آپ کے پرائیویٹ کالوجیز ہوتے ہیں آپ یہاں پر جب آپ فارم فیل کرتے ہیں ڈگری کورسز کے لیے تو بیسی نرسنگ اور پیرا میڈکل اور ٹیکنالوجی کورسز تینوں آپشنز آپ چوز کر لیجئے ٹھیک ہے نا جب آپ فارم فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیم پیپر ہوگا اسی کی سکور پر آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن ملتی ہے بیسی نرسنگ یا پیرا میڈکل یا ٹیکنالوجی کورسز ٹھیک ہے نا ایک اور مائنڈ میں رہتا ہے کہ انڈریٹس کو کہ گورنمنٹ کالوجی اگر ملے گا تو ہمیں کیا فی بلکل بھی نہیں دینی پڑے گی ایسا نہیں ہے فی آپ کو پی کرنی پڑے گی ٹیک ہے نا چاہے گورنمنٹ کالوجیز ہوں چاہے پرائیویٹ کالوجیز ہوں اب یہ ہے کہ پرائیویٹ جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا فی زیادہ ہوتی ہے 50,000 پلس ہوگی یا 50,000 تو جو گورنمنٹ ہوگی اس میں تھوڑا 50 یا 40 یا 30,000 پر سمسٹریا پر ایئر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے کچھ یہ سسٹم چلتا ہے جو بھی کانڈریٹس ٹیسٹڈ ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس بار بھی جو ہے انٹرنس کی ڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے شاہی 2022 کے لیے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر پریویئیس سر کوشن پیپر کی بات کریں تو اگر کچھ کانڈریٹس کو چاہیے تو آپ کومنٹ سیکشن بتائیے گا ہم آپ کو وہیں پہ لنک پروائیڈ کر دیں گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجیگا پیڈیو فارم میں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد ایک چیز اور جو آپ سب کو جو ہے دیان میں رکھنا ہے یہاں پر ایکزام کس طرح کا ہوتا ہے دیکھئے جو انٹرنس ہوتا ہے بوپی کی طرف سے جو انٹرنس کیا جاتا ہے بی ایسی نرسی پیرا میڈکل کوشنز کے لیے اس میں سکسٹی سکسٹی کوشنز آتے ہیں فزکس کمیسٹری اینڈ بائیولوجی سے ٹھیک ہے نا سکسٹی سکسٹی کوشنز ہوتے ہیں ایک کوشنز ایک مارکس کا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو اسی میں نیگٹیب مارکنگ بھی ملتی ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے تو یہاں پہ سکسٹی سکسٹی نمبر اب ریسورس کی بات کریں تو ریسورس جیسا کہ آپ نیٹ کے لیے اگر آپ پرپیشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے بائیولوجی کے لیے آپ انسی آٹیز بڑھتے ہیں تو انسی آٹی کو ایک دم سے اچھے سے پڑھئے آپ بائیولوجی کے لیے انسی آٹی لے لیجئے اس میں آپ اپنے سیلف نوڈ بنائے جو بھی ٹاپک جو بھی چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا فرس ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھیں آپ پڑھنے کے بعد اس کے اپنے طرح سے پہلے کوشن بنائیں کہ کیا کوشنر پڑھ سکتا ہے اس میں سے پھر آپ دیکھیں پریویس ایر کوشن پھر اس ٹاپک سے آپ کوشن دیکھیں جس طرح سے کوشن پوچھے گئے ہیں پریویس ایر کوشن وہ آپ چکلیں آپ گوگل کر سکتے ہیں یا آپ پریویس ایر کوشن جو ہے مارکٹ سے آپ لا سکتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں بہت ہی اچھی بکویٹ مل جائے گی آپ کو پریویس ایر کوشن نیٹ کے کسی کے بھی تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو پتا چلیں کس طرح کا کوشن پوچھا جا سکتا ہے ساتھ میں ایک چیز اور دیان رکھنی کی بات ہے کہ آپ کو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سے چپٹر سے زیادہ کوشن آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جو پریویس ایر کوشن کی آپ گوگل اٹلائیں گے اس میں سے آپ دیکھیں گے تو ویٹیج یا پھر آپ گوگل کریں گے تو ویٹیج آپ کو پتا چلیں گے کون سے چپٹر سے زیادہ کوشن آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چپٹر کو پڑھیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم انہی پہ دے کر زیادہ مارکس لائے جائے یہ بہتر ہے نہ کہ اگر وہ چپٹر پڑھ رہے جس میں صرف ایک دو کوشن آئیں گے تو پڑھ رہے وہ کوشن پہلے پڑھیں گے جس میں پانچ سات کوشن آتے ہیں اس چپٹر کو پہلے پڑھیں گے اسے تار chemistry کی بات کریں تو ان آرگنک بھلکل بھی ncrt سے ہی پڑھیں گے آپ ٹھیک ہے آرگنک اور جو فیزیکل ہے اس میں پہلے ncrt ھائم ہے تو ncrt سے پڑھ ویڈ کوشن ہوتا ہے تو ٹوالت کے last chapter کو پڑھیں پہلے پڑھیں اس کے بعد یہ جتنا ہو سکتا ہے پہلے آپ کو مدھا آپ سیکھ جائیں گے کس طرح سے numerical solve کریں تو اس کے لئے آپ online source کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں ہاری chapter کو جہاں سے اچھے سکتا ہے جلد سے جلد جب آپ ایک پر کوشن solve کرنا آپ کو آجائے تو سب سے best طریقہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے پریکٹس کوشن یا پھر پریکٹس کوشن ملتے ہیں آپ وہ لگائیں اسی سے benefit آپ کو ملنے مارا فزیس کے لئے تو بائیو کیمس چیمز کا یہ fund آ رہتا ہے آپ resource چیک کر سکتے ہیں بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز مل جاتی ہیں بہت سارے ایسے candidates ہیں جنہ ویڈیوز بنائی ہیں جنہ exam qualified کیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں ہم تو یہ ہی تھا اس کے بارے میں باقی ڈیٹ کے بارے ہم بات کریں کہ جب جنہے بھی candidates ہیں ان کے لئے لوگ ہیں so good bye best wishes اگر کچھ وار information آپ کو اگر کوششن پر چاہیے تو آپ کونس سیشن ضرور بتائیں ملتے ہم اگلی ویڈیوز تکلی good bye